السلام علیکم سابعین ناظرین ریڈیو پاکستان مردان کی پورکاس سروس میں ایک بر پھر میں آپ کا میزوان ریاست ملسی آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں ایسا جی کہ ہماری بہن خواتین جو ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور عملی طور پر اپنے آپ کو منوا رہی ہیں سپورٹس کا شعبہ ہو وہ طیب کا شعبہ ہو وہ وقالت ہو صحافت ہو یا دیگر شعبے ہیں جو زندگی کے مختلف میدان جو ہیں اس میں وہ عملی طور پر حصہ لے کے اپنے آپ کو منوا رہی ہیں آج ایک ایسی ہی مہمان سے آپ کی مراکات کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب وقیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا شیر بھی کہتی ہیں یعنی شائرہ ہے تو حیلہ یونیک بات یہ وقیل کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا عدالت میں کیسز لڑنے ہوتے ہیں مگر پھر ساتھ ساتھ شائری بھی تو آئیے ان سے مراکات کرواتے ہیں آپ ہیں محترمہ سمیرہ صدیق صاحبہ السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں آپ سلام علیکم یہ بتائیر کہ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ تو وقالت کا میدان ہے ساتھ ساتھ شائری یہ کمبینیشن تھوڑا سو مشکل نہیں ہوگا ٹائم نکالنا شائری کے لئے بھی سچ شائری جو ہے یہ تو خود بخود ہی ایک گارڈ گفٹیڈ ہے اس کے لئے ٹائم نکالنا نہیں پڑتا یہ خود بخود ہی ٹائم مل جاتا ہے جب لکھنے کا من آتا ہے من آمد ہوتی ہے تو بس لکھ لیتے ہیں تو عمومی طور پہ آپ اپنی شائری کے موضوعات کس طرح کے منتقب کرتی ہیں کیونکہ زیادہ تار تو شاید یا تارد کے مالے ہوتے ہیں یا ان کو کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے آپ کو کوئی چوٹ لگی یا کوئی ویسے ہی دل کرتا ہے شاید نہیں چوٹ میرے خیلو میں نے جس امر میں لکھنا شروع کیا تھا تو اس امر میں جس چوٹ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بظاہر والی چوٹ نہیں ہوتی وہ دل والی چوٹ کا ہی جاتی ہے کہ وہ لکھی ہوگی تو لکھنا شروع کیا میں نے جس ایج میں لکھنا شروع کیا تب میری ایسی ایج نہیں تھی جب مجھے اس طرح ہاتھ پر چوٹ رکھتی تو یہ میں چونکہ بچوں کی سٹوریز لکھا کرتی تھی اخبار میں بقاعدہ ریگولر خبر اخبار میں بچوں کے صفحے پر تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے کولمج لکھ میں سٹارٹ کر دیئے تو ایک دن ایسے کولم لکھتے لکھتے تو میں نے غزر لکھتی اور ایسے وقت وہ غزر جا کے میں نے اپنے بوجی کو سنا دی اس میں ٹھوڑی سی نو پر ظاہرہ سنا پہ دی تھی تو اببو جی نے ہر شیر پہ واہ واہ کریں گے ابھی ابھی آپ ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو عزم سنائیں گے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی ہر شیر پہ واہ واہ ضرور کریں گے ارشاد آپ جی ایک عزم کے اچھے ارشاد سناؤں گی ارشاد کہ آپ کے قرب میں رہنے سے نکھر جائیں گے آپ کے کل میں رہنے سے نکر جائیں گے گو نکمے ہیں توجہ سے سور جائیں گے دوسرا شیر ہے کہ دیجئے صرف محبت ہی گنہگاروں کو دیکھتے دیکھتے ہی آپ صدر جائے گے اور ایسا لگتا ہے کہ اس بات بچھڑ کر تم سے یہ جب کا درد نہ سہ پائیں گے مر جائیں گے اور اگلا شیر ہے کہ پیٹ پیچھے جو میرے عیب بیان کرتے ہیں سامنے آئیں گے تو ساف مکر جائیں گے اور اگلا شیر ہے کہ ریل گاڑی تو بہت دور تلک جائے گی ریل گاڑی تو بہت دور تلک جائے گی ریل گاڑی تو بہت دور تلک جائے گی اور ہم اگلے سٹیشن پر اتر جائیں گے اور اس کا مقتہ ہے کہ دوستہ ہم نے وراست میں سخن پایا ہے کچھ اشار تیرے نام بھی کر جائیں گے سچی یہ ہم نے واہ واہ دل سے کی ہے اور ایک شیئر میرا ہے وہ ملتان کی حوالے سے وہ اکثر ہی جب بھی میں لاتے مقبول گلانی ہے تو اس کے محضبان ہیں تو وہ مجھے کہیں گے میڈم وہ ملتان اللہ شیئر تسواہو تو وہ ملتان والا ہے کہ دل کی مٹی سے گلدان بنا سکتی ہو دل کی مٹی سے گلدان بنا سکتی ہو اس کے آنے پہ ملتان سجا سکتی ہو رہاں پہ کامیار وکیل بھی ہیں آپ کے پاس مختلف قسم کے آپ کے کلائنٹ ہاتے ہوں گے وہ بھی ڈک کے مالے ہوں گے ان کے بھی مسائل ہوں گے تو ان کا کیس لڑکے ان سے مل کے وہاں سے بھی کچھ موضوعات کشید کرتی ہیں آپ اپنی شائری کا موضوع بناتی ہوں اگر شائری کا موضوع آپ دیکھیں تو فیملی کیسز میں آپ کے پاس اس طرح آنکھے کیسز آتے ہیں جہاں آپ پہ مطلب ایک بحث یا ترماؤں وہ واد ہیں جن کے لیتگی ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم تو رہا سوچتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مطلب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو واقعی وہ بھی موضوع بحث ہوتا ہے اور وہ لکھتی ہوں میں اس پہ نصری نصر بھی لکھتی ہوں میں رزل کے علاوہ تو اس پہ پھر وہ موضوع ہوتے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایک مریض کو چیک کرتا ہے تو اس کے مرض کے علاج کرتا ہے تو ہم تو فیس لیتے ہیں تو لوگوں کی ڈپریشنیں ان کی پریشانیہ قریبتے ہیں ان سے لے رہتے ہیں نا ہم فیس کے ببے میں تو وہ ان کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کے درد کو میرے خیالے ڈاکٹر سے زیادہ ایک وکیل سمجھ سکتا ہے کیونکہ خواتین یہ میں ذاتی طور پر براڈکاسٹنگ کی دنیا سے میرا تعلق ہے میں جانتا ہوں اور لوگوں سے ملتا بھی ہوں اور آپ جیسے اہل دانش لوگ بھی تشریف لاتے ہیں ریڈیو پاکستان تو خواتین عموماً رحم دل ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے ذرا اونچا بولیں گی تاکہ آواز آپ ایک آڈیو ویتر ہوں بلکل ایسے ہی ہے خواتین رحم دل کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک ماہ بھی ہوتی ہے اچھا تو اس رحم دل کی کا مظاہرہ آپ اپنی اہلی زندگی میں کرتی ہیں کیا کہ کوئی غریب فیملی آگئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہے کہ وکیل صاحبہ فیز ذرا گھاٹ گھنائے تو پھر وہ گھاٹ کرتی ہیں بلکل بلکل باہد میں وہ کہتی تھی رہے یا کہتا پھر ہے وکیل صاحبہ گھاٹ دیوے کی تھی تھی نہیں نہیں سالے نا بلکل کرتے ہیں اچھا ماشا اچھا کیا وجوہات ہیں آنے سیریس نوڈ کے آج کل فیملیز میں جھگڑے کیوں ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارا دین اسلام ہمارے بزرگ سینئرز بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا گھر کو کامیاب کرنا ہے فیملی نہ ٹوٹنے پائے راکھتے زمانہ چاہے دل توڑ کر رونا نہیں زندگی کے کسی موڑ پر پھر زندگی ایک ایسے موڑ پر کیوں آ جاتی ہے کہ دو میہ بیوی جو اس سے بہت بیار کرتے ہیں کیوں جدا ہونا چاہتے ہیں مجھے اس کے لئے کچھ فیکٹس جو ہیں وہ مجھے لگتے ہیں اس میں ایک تو یہ برداشت کی کمی آج کل کے دور میں برداشت کی کمی آدم برداشت آدم برداشت وہ ہے لوگ برداشت نہیں کرتے اور دوسری جو مجھے لگتی ہے کہ وہ جیسے خواتین کہتی ہیں ہمارے حقوق ہمارے حقوق دلائے جائیں ہم مطلب ایک ایسی سماج کی مخلوق ہیں جو پس رہی ہے تو میں کہتی ہوں کہ جب آپ اپنے فرائز ادا کریں گے تو آپ کو اپنے حقوق قربہ خود بر جائیں گے سامنگ یہ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ سمیرہ صدیق صحابہ سے لمبی چھوڑی گفتو ہو وگر کیونکہ پورڈ کاسٹ کا جو دورانیاں ہے وہ محدود رکھا گیا ہے تو وہ اتنی اچھی گفتو کو کرتی ہیں مان تو چاہ رہا تھا وہ بولتی رہیں اچھے اچھے باتیں بھی کریں تو سمیرہ جی اللہ آپ کو خوشکے کامیاب رہیں شاری بھی کرتی رہیں وقالت بھی کرتی رہیں اور دکھ درد کے مارے جو اکلائیڈ آتے ہیں ان کے لیے بھی آپ مددگاہ ثابت ہوں آپ ریڈیو پاکستان ملتان کی پورڈ کاسٹ سرے اس میں تشریف لائیں میں اپنے اسٹیشن ڈائیکٹر ٹرکٹر خالد اقبال صاحب کے بہاب پر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سامنگ یہ تھی آج کی تازہ ترین پورڈ کاسٹ ایک اور پورڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میرے دوارے آج میں انسی کو دیجئے اجازت خوش رہنا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے اللہ حافظ